موسیقی لنترانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی خاص خبر کیوں پندرہ سو لوگوں کی موت کے باوجود ٹائٹینک کے ملبے میں انسانوں کی ہڈیاں نہیں ملی آئیے جانتے ہیں پوری خبر اتحاس کی حیران کرنے والی گھٹناوں میں ایک وشال جہاز ٹائٹینک کا ڈوبنا شامل کیا جاتا ہے یہاں تک کی 112 سال پہلے ہوئی اس حادثے کی بھوشیوانی تک کی چرچہ آج بھی کی جاتی ہے لیکن یہ آج بھی سرکھیوں میں رہتا ہے تو اس کو لے کر کئی طرح کے رہیسی ہیں انہی میں سے ایک رہیسی ہے اس کے ڈوب کے مرے انسانوں کے اوشیشوں کا گائب رہنا ہے سال 1985 میں اس کا ملبہ پہلی بار دیکھا گیا تھا تب سے اب تک اس کے کئی طرح کی پڑتالے ہو چکی ہے لیکن اب تک اس میں ایک بھی انسانی اوشیش یہاں تک کی ہڈیاں بھی نہیں ملی ہے ایکسپورٹس نے اس کا ایک ویجیانک کارن بتایا ہے ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا مہا ساگریہ جہاز تھا جب یہ 1912 میں ساؤتھ ہیمٹن سے نیو یورک شہر کے لیے روانہ ہوا تھا دکھا دروپ سے اپنی پہلی یاترہ کے صرف چار دن بعد ہی جہاز اتری انٹلانٹک میں ایک ہیم خند سے ٹکرا گیا اور 15 اپریل کی صبح وشال جہاز سمدر میں ڈوب گیا جب وہ روانہ ہوا تھا تو اس میں 2240 یاتری سوار تھے ٹائٹینک کا ملبہ سن 1985 میں سمدر ویجیان کے پروفیسر اور امریکی نوسینہ ادھکاری روبرٹ بیلورڈ نے اپنے گہرے سمدر کے روبرٹ اور گروس کا اپیوک کر کے جہاز خوش نکالا تھا اتنے سال بیٹ جانے کا مطلب ہے کہ شو سڑ گئے ہوں گے یا سمدری جیوہوں نے کھا لیے ہوں گے پھر بھی آپ امید کریں گی کہ جہاز اور اس کے آس پاس کے سمدری تل میں کنکال موجود ہوں گے ہڈیاں اور کنکالوں کی کمی کا کارن ٹائٹینک کی گہرائی ہے جس پر وہ رکا تھا یہ لگ بھک 3800 میٹر کی گہرائی پر سمدری تل پر ستھت ہے اور اس گہرائی پر پانی کی رسائنک سن رچنا ہڈیوں پر پڑھنے والے آسر کو بدل دیتی ہیں پروفیسر بیلورڈ جنہوں نے بیس مارک کے ملبے کی بھی خوش کی تھی انہوں نے این پی آر کو بتایا آپ کو جس مدے سے نپٹنا ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھک 914 میٹر سے کم گہرائی کا سمدری پانی کیلشیم کاربونیٹ سے گھلا ہوا یا بھرا ہوا ہوتا ہے جو کی زیادہ تر ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے جہاں ٹائٹینک ڈوبا وہاں ہڈیاں گھل کر پہلے ہی ادھر ادھر ہو چکی ہوگی ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے پہل آئیکن کا بٹن تپانا نا بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو موسیقی